بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز روم رمضان سپیشل اور میں ہوں یاسر رشید ناظرین ملک میں معاشی عدم استحکام پیدا ہونے لگے تو سب سے پہلا الزام حکومت پر دھر دیا جاتا ہے کہ یہ حکومت کی وجہ سے ہے مگر اخلاقی دیوالیہ پن پر کسی کی نظر نہیں جاتی مہنگائی بڑھنے لگے تو سب سے پہلا الزام حکومت پر دھرا جاتا ہے لیکن یہ سوچا نہیں جاتا کہ جس کا جہاں پر ہاتھ پڑے جتنا ہاتھ پڑے جتنا بس چلے وہ اپنے تئی اتنی کرپشن کر رہا ہے اگر کرونا کی کیسز بڑھنے لگیں تو ایسی صورتحال پر بھی حکومت پر الزام دھر دیا جاتا ہے لیکن انفرادی طور پر ایس او پیز کو نظر انداز کرنے پر کسی کی نظر نہیں جاتی پھر حکومت کو مشکل فیصلے لینا پڑتے ہیں پھر حکومت اس سوچ بچار پر مجبور ہوتی ہے کہ فوج کو بلائی جائے گا اور ایس او پیز پر عمل درامت کروایا جائے گا اگر کوئی با اخلاق اور با کردار شہری ہو اور اپنے تئی قانون پر عمل درامت کرتا ہو تو دوسروں کو سبق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی دوسروں کا احتساب کرنا تو سب سے آسان ہے لیکن خود احتسابی دنیا میں سب سے مشکل کام ہے ناظرین ہم درجہ بدرجہ بہت سے شہروں کے حقائق آپ تک لائے جس کے باعث حکومت مشکل فیصلوں پر مجبور ہے آج ہم رخ کریں گے کوئٹا کا اور بلوچستان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ بلوچستان میں کرونا کی تیسری لہر کے دوران کس حد تک تشریشناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے ہمیں جوائن کیا ہے پارلیمانی سیکیٹری براہ اسحار ڈاکٹر روبابہ خان بلیدی صاحبہ نے بیورو چیف کوئٹا خلیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خوزدار سے ہمارے نمائندہ اقبال مینگل ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ تمام محباب کا ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا کیا سمجھتی ہے کہ تیسری لہر مجموعی طور پر کس حد تک خطرناک ہے اور بلخصوص کوئٹا کو اس نے کس حد تک متاثر کیا ہے سلام علیکم یاشر والیکم السلام یاشر بلکل آپ نے صحیح کہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں تیسری لہر کرونا کی یہ واقعی ایک بہت زیادہ ہمارے لیے سشویشناک ایک سیچویشن بن رہی ہے کیونکہ اس میں جو ہم وائرس کے سٹینز دیکھ رہے ہیں یہ پہلے والے جو ہم نے پچھلی دو لہروں میں دیکھے تھا وائرس اس میں تھوڑا سا نیوٹیڈ وائرس ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم پھر دوبارہ بیکس سکویر ون ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں کیونکہ since we have not seen this situation before اور ہم ڈیلی ہی اس کو monitor کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز کس طرح کی جاستی ہے اس کے حال سے تھوڑا government بھی concern ہے اور آپ نے جیسے برکل چاہتا ہے کہ ایس او پیس فالو نہیں ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے اس پور serious issue ہے کہ لوگ ایس او پیس نہیں فالو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دونوں جانب جو توجہ ڈیلی پڑھ رہی ہے زیادہ اس کی وجہ سے situation شاید کچھ دھمدیر نظر آ رہی ہے راکس ایبا حکومتی اقدامات پر بھی بات کریں گے ابھی کچھ facts پہ نظر ڈال لیتے ہیں خلیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل یہ کہیے گا کوئٹا کی صورتحال گزشتہ دو ماہ کے اندر کتنی خطرناک ہوئی اور مصبت کیسز کی شرعہ کتنی بڑی اور جو گزشتہ ویو سے کافی حد تک مختلف ہو جی یاسر بلکل جو کرونا کی یہ تیسری لائرہ انتہائی خطرناک ہے اور کوئٹا سمیت بلوستان کے مختلف علاقے سے بری طرح متاثر ہوئے کوئٹا میں جو شرعہ ہے وہ تقریبا چودہ اشاریہ دو تک پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ کیچ جو تربت کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ شرعہ اٹھارہ فیصد ہے اور قوزدار اور یہاں پہ سولہ فیصد ہے جو سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ گزشتہ دو ماہ میں ایک سے سولہ سال کے جو بچے ہیں ان کی تعداد تین سو کے قریب ہے جو کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ گزشتہ روز صرف ایک سو اکتالیس کیسز آئے ہیں اور بلوستان کوئٹا میں جو ہے وہ کیسز کی جو ہے انتہائی تیزی سے بلند ہوتی جا رہی ہے لیکن عوام جو ہے اور جو تاجر برادری وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ سمجھوتا کرنے پہ تیار نہیں ہے وہ لاکڈاون کرنے پہ تیار نہیں ہے حالانکہ کوئٹا میں جو ہے سمارٹ لاکڈاون کا جو ہے اعلان کیا گیا ہے لیکن اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو سکت نہیں ہو رہا اسی طرح ہفتہ اور اتوار کو کاروبار مکمل بند کرنے کے جو ہے وہ احکامات ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا اور وہ کاروبار جاری ہے اور شام چھے بجے کا جو کاروبار بند کرنے کا حکومتی یا انتظامیہ کے احکامات ہیں اس پہ بھی کوئی عمل درامت نہیں ہوتا رات کو جو ہے بازاروں میں رشت پھر بڑھ جاتا ہے ایس اوپیز پہ کوئی عمل نہیں ہوتا کوئی ماسک نہیں پہن رہا میں کہتا ہوں کہ صرف جو ہم نے observe کیا ہے کہ صرف دس فیصد لوگ کوئیٹا میں جائے وہ ماسک استعمال کرتے ہیں بھلکہ نائنٹی فیصد لوگ جائے وہ ماسک استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ڈسٹنس نہیں رکھتے ہیں دکاندار جو ہیں ان میں کوئی وہ ایس اوپیز پہ عمل درامت نہیں کر رہے ہیں ایک تشویشنات صورتحال ہے کوئیٹا میں اور آپ کے لئے یہ انتہائی حیران کن ہوگا کہ یہ جو صورتحال کرونا کی یہ صرف کوئیٹا میں جو کچھ اقدامات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں باقی انٹیریئر بلوستان میں جو ہے وہ بلکل اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں آپ یقین کریں کہ گزستہ دنوں ایک ڈیٹا آیا جس میں خوددار میں دو ماہ میں صرف چار ٹیسٹ ہوئے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ جہاں چار ٹیسٹ ہوئے ہیں اور وہاں سولہ فیصد شرح ہے تو وہ کیا صورتحال ہوگی اسی طرح کیچ میں جو ہے کسی قسم کی کرونا لوگوں میں آگاہی ہی نہیں ہے کہ ان کو کرونا ہے لوگوں میں تو آگاہی نہیں ہے انتظامی اقدام کیلار کیا بنتا ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ سے جانیں گے ڈاکٹر صاحبہ جب عوام ایس او پیس کو نظر انداز کر رہی ہے کاروباری طبقہ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاشی دیوالیہ پن تک پہنچ چکے ہیں تو ہمارے پاس کوئی دیگر آپشن موجود نہیں ہیں تو پھر انتظامیہ کے پاس آپشن کیا بچتا ہے کس طریقے سے ایس او پیس پر عمل درامت کروایا جائے گا اویرنس کیمپینز تو چل رہی ہے آج سے نہیں ہے جب سے کرونا سارٹ ہوا ہے اویرنس کیمپینز ہو رہی ہیں حکومتی جو ادارے ہیں وہ بھی آگاہی مہم چلا رہے ہیں کس دیویلپمنٹ پارٹنرز ہیں وہ بھی آگاہی مہم چلا رہے ہیں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایس او پیس پولو کریں کیونکہ کرونا سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کریں لیکن یہ چیز نہیں ہو رہی ہے لوگ جب پھر یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو سخت اقدامات اتھانے پڑتے ہیں اس کے بعد مجبوراً کیونکہ لوگ اپنا فرس پورا نہیں کر رہے تو حکومت کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی ویل بینگ اور ان کی سیفٹی کے لیے پھر کچھ ایسے تلف فیصلے لینے پڑتے ہیں حکومت کو اس کے اوپر پھر لوگوں کی ایک ریلکٹنس اور ریزیسٹنس آتی ہے تو جو ہماری انتظامیہ ہے ہم نے سارے ایسیز اور ڈیسیز کو آن بورڈ لیا ہے اس پہ اور نایٹ میں صحت کے ساتھ بھی وہ کلوز کوارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں ایون ٹوڈے وی ہائیڈ ایمیٹنگ ویٹ آل دیسیز اور یہی بات تھی اس میں بھی کہ ایک تو یہ ہے پھر کس طریقے سے کروائے جائیں گے اسلام آباد اور راول پنڈی میں تو فوج طلب کر لی گئی حکومت پنجاب نے بھی ریکوزیشن بھیج دی تو کیا بلوچستان حکومت بھی ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج کو طلب کرے گی اگر حالات ایسے بلتے ہیں کہ لوگ ایسو پیس فالو کرنے پر خود نہیں راضی ہوتے ہیں تو مجبوراً یہ ایک سل فیصلہ لینا پڑے گا قومن کو لیکن آئی تینک یہ جو بڑے شہر ہیں بلوچستان کے جیسے کوئٹا ہو گیا خوددار ہو گیا یا کیس ہے جہاں پہ پزیٹیوٹی بہت ہائے آ رہی ہے یہاں کے لیے تو یہ پاسیبلیٹی ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی اجزام کیا جائے اور فوج کو طلب کیا جائے لیکن ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی لوگ خود کو اپریٹ کریں گے کیونکہ جو صورتحال بن رہی ہے آپ دوسرے ممالکوں کو چھوڑ دیجئے ہمارے پاکستان میں ہی جو دوسرے صوبے ہیں جس طرح پنجاب میں کیسز بہت ہائے ہو گئے اسلامباد کے اندر بہت ہائے ہو گئے کے پی میں بہت سیٹویشنز ہیں اس وقت وہ جاری ہے لیکن وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹیسٹنگ کی صلاحیت بھی بلوچستان سے بہت زیادہ ہے ابھی تک بلوچستان سب سے کم متاثرہ صوبہ ہے جس طرح خلیل احمد بتا رہے تھے زمینی حقائق کچھ مختلف بھی ہو سکتے ہیں بلوچستان کا دوسری دیکھیں ایک کومن پرسیکشن جیسے ہم لیتے ہیں ہمارے ہاں ہر چیز سیملر نہیں ہے ایون ہمارا ڈسٹرکٹو ڈسٹرکٹ ویریشن اتنی زیادہ ہے چاہے وہ جوگریفیکل ہو چاہے آپ کی سوشل ہو کلشل ہو اس میں یہ پوزیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں دیکھیں دن ڈسٹرکٹ میں آپ کا ایڈیٹیشن لیول ہائے ہے وہاں پر لوگوں میں یہ اویننس بھی ہے وہاں ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے زیادہ اور جہاں پر لوگ عمومی ایک وہی جو پہلے والا تاثرے کے نئی ٹیسٹ نہیں کروانا ہے تو ایک ریلکٹنس جو لوگوں میں ہے وہ آ رہی ہے ہمیں تھوڑا یہ مستہ درپیش ہے دوسری چیز جو آپ نے ٹیسٹنگ کم ہونے والی بات ہے اس میں ریسورسز کیونکہ لیمیٹڈ ہوتے ہیں we have to use them wisely اور ہم بلکل رینڈم ٹیسٹنگ ہم نے فرس ویز میں سیکنڈ ویز میں کی ہے اب ہم سنٹومیٹک ٹیسٹنگ کر رہے ہیں یعنی جن لوگوں میں سنٹومز آتے ہیں they are being ٹیسٹنگ اور کچھ جیسے اب صرف یہ خوزدار کی بات کریں کسی دو مہینے میں چار ٹیسٹنگ کی ہیں تو آپ چاہید اس ٹیسٹنگ ہے وہاں میں ہم نے صرف ایک کلاس 24 آرز میں 208 ٹیسٹنگ تو ایسا نہیں ہے کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہر جگہ پہ کم ہو رہی ہے ٹیسٹنگ بلکل ہو رہی ہے we are چلیں خوزدار کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں ڈاکساہب میں میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں محمد اقبال بیگنل خوزدار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اقبال یہ کہیے گا کہ یہ تھرڈ ویو کے اندر مجموعی طور پر خوزدار میں اب تک ٹیسٹنگ کا عمل جو ہے اس کا دائرہ کار کتنا وسیع کیا گیا اب تک پوزیٹیو کیسز جو ایکٹیو ہیں ان کی تعداد کتنی جی شکریہ جی بلکل اس وقت مجموعی طور پر میں کہوں خوزدار کرونا وائرس کی بلکل لیپیٹ میں ہیں یہاں جو ٹیسٹنگ گواہے ہیں اب تک کی سورکیار کے مطابق پانچ ہزار سات سو بہتر ہے جن میں سے سات سو انیس پوزیٹیو کیسز ہیں اور یہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بدکسمتی سے خوزدار میں یہ افوائیں عام ہیں ہر چیز کو سازش کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو اس وجہ سے لوگ یہاں ٹیسٹ کرانے سے بھی کترہ رہے ہیں یہ تو میں جان تک میں بات کر رہا ہوں یہ تو سٹی کا حال ہے اگر آپ ہم دیاتوں کے رخ کریں دیاتوں کی طرف جائے تو ہاں لوگ بلکل نہیں آ رہے ٹیسٹ کی طرف میری بات ہوئی شفیق دانش جو فوکل پرسن ہیں ان کے مطابق دیات کے لوگ تو بالکل تعاون نہیں کر رہے ہیں اور بازار میں بھی یہ صورت کے حال ہے مجبوری طور پر میں کہوں کہ یہ دو فیصد بھی ایسے موجود نہیں ہیں جو ماسک استعمال کر رہے ہیں ماسک استعمال بلکل نہیں ہے عوام انتظامیہ کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہی ہے کل ہم نے دیکھا کہ بازار کے اندر لیویز کی جانب سے یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ ایسے پیزز کو فالو کریں اور کرونا کی جو تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے لہٰذا بازار کی جانب رخ کم سے کم کریں لیکن اس کے باوجود بھی عوام کوئی تعاون نہیں کر رہا اس کے باوجود بھی عوام کی جانب سے تعاون دیکھنے میں نہیں آرہا خلیل احمد آپ کیا سمجھتے ہیں خوزدار کی جو صورتحال بیان کی گئی محمد اقبال منگل کی جانب سے کہ وہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں تو کیا کوئٹا میں بھی لوگوں کا ایک بڑا مجمع یا بڑا حجوم ایسا ہے جو ابھی بھی ڈرتا ہے جس میں آگئی نہیں ہے یا پھر ٹیسٹنگ کے حوالے سے آگئی پوری ہے سو پیس پر عمل درامت نہیں ہے جی ہے ملکل اقبال جو بات کی وہ یہاں کوئٹا شہر تک تو بلکل ٹھیک ہے جو لیکن اس کے نوائی علاقے ہیں اس میں جو ہے وہ ٹیسٹنگ میں کروانے میں جو ہے وہ کافی لوگ ریلیکٹنٹ ہے اور ان کا ایک یہ بھی پرسیپشن ہے کہ جی ہم مذہبی فیکٹر بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہا ہے یہاں پہ کہ ہم پانچ ٹیم وضو کرتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں کرونا کیا کہے گا تو وہ بلکل ٹیسٹنگ کی طرف نہیں آریش ہے مطلب اب اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ فاطمہ جنہ ہسپٹل جائیں تو وہاں پہ جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگلے دن آپ کو ریپورٹ مل جاتی ہے وہاں پہ کافی سہولت پیدا کیے گئی ہے لیکن لوگ ریلیکٹنٹ ہیں وہ ٹیسٹ کی طرف نہیں آ رہے جس کی وجہ سے صورتحال کافی تشویش نہ کر رہی ہے اور کچھ لوگوں کو بلکل پتہ ہی نہیں ہے انہیں بخار ہو جاتا ہے ان کا سینہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ایک یہ بات بھی ہے کہ جی وبا پھیلے ہوئی ہے کہ آپ کا سینہ خراب ہو گیا آپ کا گلہ خراب ہو گیا لیکن انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرنا جسمانی حالت کابو سے باہر ہونے کے بعد یہ اسپتال سے روجوع کیا جاتا ہے تو کیا ہمارے اسپتال اتنے فعال ہیں کہ ایسے مریض کا علاج کر سکیں ڈاکٹر صاحبہ میڈیا ریپورٹس ہیں کہ کوئٹا کے اندر جو فاطمہ جناہ اسپتال ہے وہاں پہ جو آکسیجن پلانٹ ہے وہ غیر فعال ہے جبکہ بولان میڈیکل کامپلیکس جو ہے وہاں پہ سرے سے ہی موجود نہیں ہے ایک سال سے زائد کا عرصہ بیچ چکا اگر اس میں حقیقت ہے تو پھر سوالی ہے نشان تو بنتے ہیں کارکردگی پر اور تیاری پر یہ بلکل سچ ہے کہ ہم اوورال اگر ہم بات کریں کہ ہم نے اوورال شاید اس طریقے سے جس طرح ہمیں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد بٹ چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ابھی تک الحمدللہ آرین کنٹرول آکسیجن پلانٹ کی بات آپ نے جہاں تک کی ہے تو آکسیجن پلانٹ فاطمہ بی ایم سی میں نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس اس وقت پلانٹ موجود ہیں وہ سفیشنٹ کے آکسیجن سپلائی جتی ریکوائیرڈ ہے اتنی وہ سپلائی کریں دیمانڈ کے مطابق سپلائی ہمارے پاس ہے اور ہم نے ابھی کل ہی جو ہے وہ سی ایمز ڈیریکشن یہ بھی ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر خدا ناقاستہ آکسیجن کی دیمانڈ بڑھتی ہے تو ہمارے پاس ان سٹور جو ہے آلریڈی آکسیجن موجود ہونی چاہیے ہمارے پاس اس وقت جو پیشنٹ سیچویشن ہے بلوچستان میں وہ ہے کہ اٹھارہ پیشنٹ ہمارے ہائی فلو آکسیجن پہ ہیں فاطمہ جنا میں اور آٹھ پیشنٹ ہمارے ہیں شیز بائید میں جو ہائی فلو آکسیجن پہ ہیں وینٹ پہ کوئی پیشنٹ نہیں ہے الحمدل اللہ اور ہمارے پاس تو ڈاک ساہبہ طلبہ اگر کوئٹہ کی تعلیمی اداروں کا ہم رکھ کریں وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ستائیس فیصد مصبت کیسز کا ریپورٹ ہونا وہ بھی طلبہ میں جن کی عمریں بھی کم ہیں تو انتہائی تشویشناک بات ہے اس پر حکومت کس سوچ پیچار میں دیکھیں ان سی او سی کی گائیڈ لائنز کے مطابق سکول کلوزیر کیا گیا ہے اور بچوں میں بلکل پوزیٹیوٹی بڑھ رہی ہے ہم نے دیکھا ہے اس دفعہ اسی لیے تشویشنات ہے کہ اس میں ہم نے جو یہ ایج گروپ ہمارا 1 سے 16 اور 18 والا ہے اس میں کافی کیسز سامنے آ رہے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا سرم رہا ہے کہ یہ ان بچوں میں ایک تو ریکاوری بہت جلدی ہے ان کے سمٹم تکنے بگرد نہیں رہے ہیں اور کسی بھی ایسی سیٹویشن کے لیے ہم نے اپنے اس کو بھی آن الیرٹ کیا ہے کہ بچوں کی کنڈیشن ہوتی ہے تو ہم اس کو فوراں بھی اڈریس کر سکیں دوسری یہ اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایس اوپیس کا فالو نہ کرنا بچے اموماً یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو ویچنیشن کی ضرورت نہیں ہے تو شاید ان کو یہ اس پہ انفیکشن بھی نہیں ہوگی لیکن ہرڈ ویو نے ہمیں بتایا ہے کہ بچوں میں بھی انفیکشن آ رہی ہے وہ کہ ان کی ریکاوری اچھی ہے بچوں کی ہر عمر کے بچے کو یا ہر عمر کے افراد کو ایس او پیس پر عمل درامت کرنا ضروری ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی صاحبہ خلیل احمد اور محمد اقبال منگل اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین خدارہ احتیاط کیجئے ایس او پیس پر عمل درامت کیجئے اپنا اگر معاشی پیہ چلانا چاہتے ہیں تو ایس او پیس پر عمل درامت کر کے ہی آپ چلا سکتے ہیں بسورت دیگر حکومت کو سخت اقدامات ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کی ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پہ لوگوں میں کیفیت ایسی ہے کہ کچھ لوگ ڈرتے ہیں جہاں پہ ایڈوکیشن ریٹ بھی کم ہے وہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں آگہی کم ہے لیکن جن شہروں میں آگہی ہے کیا وہاں پر صورتحال مختلف ہے یہ اکثر نہیں صورتحال ویسی ہی ہے وہاں پر لوگ آگہی ہونے کے باوجود بجود بھی اسو پیس کو نظرانداز کرتے ہیں اور اسی طریقے سے معمولات زندگی چل رہے ہیں بھارت جیسی کرونا صورتحال پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اگر ویسی ہی صورتحال آن پہنچی تو کیا ہمارا سٹرکچر ویسا مضبوط ہے جیسا بھارت کا ہے یا جیسا دیگر یورپین ممالک کا ہے کیا ہمارے اندر ویسی قوت مدافعت ہے کیا ہمارا نظام ویسا ہے کیا ہمارا اخلاق ویسا ہے یا رویے ویسے ہیں کہ ہم اس وبا کا تیزی کے ساتھ اور جلدی سے مقابلہ کر سکیں اور باہمت طریقے سے کر سکیں لاہور کی اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو لاہور کے پندرہ علاقے ایسے ہیں جو سمارٹ لوکڈاؤن کے نتیجے میں بند کر دیئے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مصبت کیسز کی شرعہ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے سندھ میں بھی صورتحال ایسی ہے کہ حکومت سندھ فوج کو بلانے پر مجبور ہو چکی ہے کہ ایس سو پیس پر عمل درامت کروانا انتظامیاں کے بس کی بات نہیں رہی ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیدراباد سے ہمیں ادوکاس جوائن کر چکے ہیں اور لاہور سے فہیم امین ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے لاہور کا فہیم یہ کہیے گا کہ لاہور میں صورتحال گزشتہ دنوں کے اندر کس حد تک خراب ہوئی اور اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے کیا تلخ فیصلے کیے یاسی بہت شکریہ اب آگر ہم بات کریں کرونا ایس سو پیس کے حوالے سے حسبتالوں کی صورتحال کے حوالے سے اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے پنجاب میں پہنچ چکی ہے اس وقت لاہور کی اگر ہم بات کریں تو مصبت کیسوں کی شرعہ جو ہے اس وقت انیس فیصل تک پہنچ چکی ہے اور اس وقت اگر ہم لاہور کے حسبتالوں کی بات کرنوں تو اس وقت جو میو ہسپیٹل ہے وہ ہنڈر پرسٹ اوکیپائیڈ ہو چکا ہے اس کا آئی سی یو یعنی کہ وہاں پر وینٹی لیٹر بلکل موجود نہیں ہے یہی صورتحال سرویس حسبتال کی ہے وہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی وینٹی لیٹر لاہور شہر میں دستیاب نہیں ہے لاہور شہر میں دو سو چھاسٹھ وینٹی لیٹر جو ہیں وہ مختلف لاہور کے سرکاری حسبتالوں میں موجود ہیں جن میں سے دو سو اینتیس جو ہیں اس وقت وہاں پر پیشنس موجود ہیں جبکہ یہی صورتحال جو ہے وہ آکسیجن بیٹس کی بھی ہے کہ آکسیجن بیٹس جو ہیں وہ بھی تقریباً پچھتر فیصہ جو ہیں وہ آکیپائیڈ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں عام عوام کی تو عام عوام ابھی تک اس سنجدگی کا مظاہرہ نکاری جس سنجدگی کا پہلی اور دوسری ویو کے دوران کرونا کی کیا گیا تھا لوگوں کی جانب سے ایسو پیس کو بلکل نظر انداز کیا جا رہا ہے صبح آڑھ بجے سے لے کر شام چھے بجے تک جب دکانیں مارکٹیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کہ کرونا کی وبا کے دوران لوگوں کی جانب سے خریداری کی جا رہی ہے لوگوں کی جانب سے باہر نکل کے جو عید کی شاپنگ ہے وہ بھی اسی طرح برپور جوش و جذبے کے ساتھ کی جا رہی ہے لیکن اس تمام تر صورتحال کے بعد اب جو انتظامیہ ہے وہ سنجیدہ اقدامات اٹھانے پر مجبور ہیں ابھی تو کچھ جگہوں پر سمار لاؤگ ڈاؤن کے بات کی جا رہی ہے پندرہ مزید مقامات پر سمار لاؤگ ڈاؤن کیا گیا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ جو صورتحال جس تیزی سے بگڑتی دکھائی رہی ہے یہ مکمل لاؤگ ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا اگر شہریوں کے جانب سے کرونا ایس او پیس کی اوپر عمل درامت نہیں کروایا جاتا کیونکہ شہری جو ہیں وہ ماسک کو استعمال کی طرح کرتے ہیں تھوڑا سا یہ بتا دوں کسی نے اپنا ماسک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے کسی نے سر کی اوپر باندھا ہوا ہوتا ہے کسی نے ناک سے نیچے کر کے صرف مو ڈامپا ہوتا ہے تو وہ تمام تر جو ایس او پیس ہیں اس کو بالکل نظرانداز کیا جا رہا ہے جس کا نتیجہ جو ہے اس وقت ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرونا پوزیٹیوز کی شرعہ جو ہے اس وقت بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور یہی صورتحال جو رہی تو محکمہ صحت کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لاہور کا جو ہیلپ سسٹم ہے اتنی بڑی تعداد میں مریضوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اگر ہم بات کہنے تو روزانہ کی بنیاد پر پندرہ سے بیس وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ مزید ایڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جو کرونا پوزیٹیو کی شرعہ ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے کہ محکمہ صحت کے لیے اتنے مریضوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا محکمہ صحت کے لیے مریضوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا فہیم ساتھ ہی رہے گا ناظرین کو ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے ناظرین روزانہ کی بنیاد پر جو پوزیٹیو کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں جو آج کے دن پچپن سو سے زائد ریپورٹ ہوئے جو اموات ریپورٹ ہوتی ہیں جو آج کے دن ایک سو اٹھارہ ریپورٹ ہوئی اور مجموعی طور پر اب تک پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث سترہ ہزار اموات ہو چکی ہیں یہ وہ اداد و شمار ہیں کہ جو افراد بیماری محسوس کرنے پر جو کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں وہ حکومتی سطح پر ریپورٹ ہوتے ہیں کہ آپ بیمار ہوئے اسپتال میں گئے آپ کا علاج ہوا آپ کا ٹیسٹ کیا گیا پھر تشخیص ہوئی اس کے بعد آپ حکومتی نمبر میں شامل ہو گئے اس طریقے سے یہ کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں تو سوچئے کہ اگر کوئی بیمار ہوا اسپتال ہی نہ گیا علاج ہی نہ کروایا ٹیسٹ ہی نہ کروایا تشخیص ہی نہ اپائی تو وہ نمبر میں شمار نہیں ہوتا تو یہ ایکچوال نمبر نہیں ہے زمینی حقائق اس سے مختلف ہو سکتے ہیں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے حیدر آباد کا ہی رکھ کریں گے محمد وقاس ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد وقاس یہ کہیے گا کہ اس وقت ایکٹیف پوزیٹیف کیسز حیدر آباد میں کتنے ہیں کتنے مریض ایسے ہیں جو اسپتال میں زیر علاج ہیں اور کتنے ہوم آئیسولیشن میں جب بلکل یاسر حیدر آباد کی صورتحال بھی لہور سے یا پنجاب سے وہ کچھ مختلف نہیں ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں جیسے آپ نے پوچھا ایکٹیف کیسز کا تو اس وقت حیدر آباد میں بارہ سو تیز ایکٹیف کیسز موجود ہیں اور اگر ہم بات کریں ہوم آئیسولیشن کی تو گیارہ سو اکسٹ افراد ایسے ہیں جو کہ اپنے گھروں میں کرنٹینہ ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں ساٹھ سے زائد افراد ایسے ہیں جو مختلف اسپتالوں میں اگر ہم بات کرتے ہیں سیول اسپتال جو کہ ہیدر آباد کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے وہاں اس وقت ساٹھ سے زیادہ مریض ہیں جو کہ زیر علاج ہیں جو گنجائش سیول اسپتال کی وہ گنجائش ختم ہو چکی ہے اب جو مریض نئے آ رہے ہیں انہیں جام شروع ہسپٹل جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود جب کیسز بڑھ رہے ہیں اگر ہم چوبیس گھنٹوں کی بات کرتے ہیں تو ہیدر آباد میں گزیس چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو چوہتر افراد میں وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ دو افراد جو ہیں وہ جا بہاک ہوئے ہیں لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کے جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اب ہاں یہ مقامات ہو بازار ہو سبزی منڈی کی ہم بات کر لیں اناج منڈی کی ہم بات کریں تو روز جو ہیں وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں شہری موجود ہوتے ہیں نہ شہروں میں مارکس لگایا ہوتا ہے نہ سماجی فاصلہ اختیار کیا ہوتا ہے اور شاہد یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہیدر آباد میں کیسز جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں یہاں پہ ظل انتظامیہ کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو آج جو ہے وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کا اطلاع کیا گیا ہے جو کہ ہیدر آباد کی آٹھ یو سیز میں لگایا گیا اور پانچ مہی تک یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن پر قرار رہے گا لیکن اس کے باوجود بھی شہری جو ہیں ان کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ اس وقت لازمی ہے طبی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر شہریوں نے ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کیا تو کیسز بڑھتے رہیں گے گوش سارات ہم نے دیکھا کہ جل انتظامیہ کی جانب سے مختلف مقامات پر جو ہیں کاروائیاں بھی کی گئی ہیں وہ ہوتل جو رات دیر گئے تک کھلے ہوتے ہیں ان پر انہیں سیل کیا گیا ہے جرمانے آئیت کی ہیں جبکہ جو فردن فردن شہری ہیں انہیں بھی جو مارکس کے اوپر سورپے کا جرمانہ ہے وہ آئیت کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود آج جب صبح سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے مختلف مقامات پر گئے تو وہاں صورتحال جو ہے وہ کوئی مطمئن صورتحال نہیں ہے بہت خطرناک صورتحال ہے شہری جو ہیں اس جانب لے کے جا رہے ہیں صورتحال کو کہ ہیدر آباد میں کہیں وہ نوبت آئے کہ لوگ ڈاؤن لگانا پڑ جائے جی صحیح فہیم اطلاع تو یہ بھی ہے کہ اٹھارہ رمضان المبارک سے شاید مکمل لوگ ڈاؤن کی کوئی تجویز دی گئی ہے کیا ایسی کوئی تجویز ہے اور اگر ہے تو کس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے یاسیر آج دوپہر کو ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی صبحی وزیر سہر یاسمین راشد کی جانب سے ان کی جانب سے پنجاب کے جو کرونا پوزیٹیف کیس ہیں ان کے حوالے سے انتہائی ہولناک انتشافات کیے گئے کہ 27 فیصد کرونا پوزیٹیف کی شرعہ جو ہے وہ فیصل آباد پر پہنچ چکی ہے جبکہ 20 فیصد جو کرونا پوزیٹیف کی شرعہ ہے وہ ملتان میں پہنچ چکی ہے تو اتنی زیادہ شرعہ کے ساتھ جو ہے پھر روٹین کا کاروبار چلانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوگا اور اس حوالے سے متدد بار جو ہے وہ لاہور کی انتظامیہ پنجاب حکومت کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ اگر شہری اختیاط نہیں کریں گے تو پھر جو ہے مکمل لاکڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا جو صبح سہری سے شام چھے یعنی صورتحال ایسی ہی رہی تو پھر مشکل فیصلے کرنا پڑ سکتے ہیں مکمل لاکڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے عوامی جو رد عمل ہے عوامی جو ریسپونس ہے اس میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی وہ ماضی جیسی عوام کا کردار کیوں نہیں دیکھنے میں آ رہا جو اب سے دوسری لہر یا پہلی لہر کے دوران دیکھا گیا تھا اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ماہر نفسیات ڈاکٹر عزمہ صداکت صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحبہ کیا وجوہات آپ سمجھتی ہیں کہ عوام کی جانب سے ویسی رد عمل نہ دیکھنے میں آئے کہ جیسا ہمیں آ آ آ گہی دی گئی ابتدائی طور پر اور ہمیں دوسری لہر کے دوران یہ سمجھایا گیا کہ یہ کس حد تک تشویشناک صورتحال ہے لیکن کیا آپ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس مشکل سے کبھی نہیں نکلیں گے اس لیے وہ بزد ہو کر نکل پڑے یا پھر وجہ کچھ اور اچھا جنرلی جب ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر جو لانگ سٹینڈنگ پرابلم ہوتے ہیں لوگوں کا کمپلائنس ان کی طرف کم ہوتا ہے امریکہ جیسے ملک میں بھی صرف 50% لوگ ہیں جو کے لمبے عرصے تک رہنے والے جو امراض ہیں جو کرانک کنسیڈر کیے جاتے ہیں ان کو کمپلائنس شو کرتے ہیں سو پاکستان میں بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے یہاں پہ چونکہ لوگوں کا لٹریسی ریٹ کم ہے لوگوں کے اندر جنرلی جو ایک رجحان ہے وہ ریفیوز کرنے کا ہے یعنی جتنی بھی انسٹرکشنز ملتی ہیں ہمیں لائنڈ آرڈر کی طرف سے یا اگر ڈاکٹر ہسپیٹل کے اندر کوئی ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی میڈیسن آپ نے کس طریقے سے یوز کرنی ہے کتنا لمبا ارسا استعمال کرنی ہے تو عام طور پر لوگ تھوڑا سا فرق پڑھنے کے بعد اندبیاد کو چھوڑ دیتے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ لوگ ریڈ بطی جب کروس کرتے ہیں تو وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں اپنے فرینڈز کو کہ ہم نے قانون توڑا اور ہمیں کچھ بھی جو ہے اس کے کانسیکوینسز نہیں بگتنا پڑے سو بہت سارے ملچولے رجحانات ہیں کچھ تو لوگ ڈریکلی ریفیوز کر دیتے ہیں یعنی ان کے اندر آپ کو ڈیفائنس کا بیہیوئیر نظر آتا ہے پھر کچھ لوگ ڈینائل میں بھی ہیں خاص طور پہ جو رورل ایریاز کے اندر لوگ ہیں وہاں پہ ابھی چونکہ کووڈ کی سیچویشن اتنی زیادہ گھمبیر نہیں ہے جتنی کہ ہمیں بڑے شہروں میں نظر آتی ہے تو لوگوں کا کچھ ڈینائل کا رجحان بھی ہے اس کے احساس ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ کو زیادہ تر جو لوگوں کو ایفیکٹ کووڈ نے کیا وہ بڑی عمر کے لوگ ہیں جو کہ سکسٹی پلس ہیں سو جو ینگ جنریشن ہیں ان کے اندر یہ رجحان تھوڑا کم ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم اتنے ولنریبل نہیں ہیں سو ان کے اندر ان جو ہدایات ہیں ان کو کمپلائنس کرنے کا رجحان ہمیں کم نظر آتا ہے شاید یہ وائرس اب اس حد تک متاثر نہیں کرے گا جو گزشتہ ویو میں اسے متاثر کر چکا ہے تو یہ نفسانی طور پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے دیکھیں جب سے کووڈ کی سیچویشن آئی ہے کوئی پچھلا کوئی سوہ سال ہو چکا ہے پاکستان کے اندر خاص طور پر تو یقینی طور پر شروع میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چند دنوں کی بات ہے چند خوافتوں کی بات ہے اس کے بعد زندگی نارمل ہو جائے گی لیکن اب تقریباً سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا اور زندگی اس طرح سے نارمل ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی جو کہ ہم ایک سال پہلے گزارے تھے سو لوگ تھوڑا سا ان ساری چیزوں پر انسٹرکشنز پر عمل کرتے ہیں لیکن جب ان کے گھر پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا تو انہیں لگتا ہے کہ یہ ہامہا کی چیزیں ہیں کرونا وائرس ان کو تو افیکٹ نہیں کر رہا ان کے فیملی کو تو افیکٹ نہیں کر رہا کیونکہ ٹیلی ویژن کے اوپر ہم جو نمبرز دیکھتے ہیں ان نمبرز کے کوئی نام نہیں ہے ان نمبرز کی کوئی کہانی نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مجھے اثر نہیں کرے گا یا کسی دوسرے کو تو ہٹ کر رہا ہے لیکن اس کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا سو لوگوں کا جو کمپلائنس شو کرنا ہے وہ اس وجہ سے بھی کم ہو کہ کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا میں کوویڈ پوزیٹیو نہیں ہوں گا یہ کوئی اور لوگ ہیں جو کہ ہو رہے ہیں یہ کوئی اور لوگ ہیں جن کے پیارے جو ہیں وہ اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں سو اگر ہم دیکھیں جو اربن ایرگیاز ہیں خاص طور پر جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں وہاں پہ کافی سخت ہوتی ہیں لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ہوتی ہے یا سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن لوگ کچھ ایک نارمل زندگی کی طرف بھی واپس جانا چاہتے ہیں اب اتنا عرصہ ہو گیا سو یہ بھی وجہ ایک ہے کہ لوگ ان انسٹرکشنز کو اتنا فالو نہیں کر پاتے تو ٹوکسر بھائی یہ بھی تو دیکھئے نا کہ دو دو صورتیں ہیں دو کیفیات ہوتی ہیں ایک یہ کہ اگر لمبا عرصہ آپ کو ایک ہی انسٹرکشن پہ کام کرنا پڑے تو کچھ لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ وقت ختم ہونا چاہیے اگر یا تو اپنا خاتمہ ضروری ہے یا وقت کا خاتمہ ضروری ہے تو مزاج کے اندر موتدل پسندی کس طریقے سے آئے گی دیکھیں اس میں دو چیزیں کارفرما ہوتی ہیں ایک تو کسی شخص کا خود ذمہ داری یا لینا کہ میں میں اس ساری سیچویشن میں کیا بہتر رول پلے کر سکتا ہوں دوسرا جو گورنمنٹ کی ڈیفرنٹ ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں وہ کیا اثر کسی شخص کی اوپر ڈالتے ہیں فرسٹ ویو کوویٹ کیا ہی لوگ ڈاؤن ہو گیا بہت سارے لوگوں نے کمپلائنس شو کیا بٹ آفٹر دیٹ جیسے ہی تھوڑا ویو کا اثرات کم ہوئے تو گورنمنٹ نے ایک دم سے لاکڈاؤن کو اوپن کر دیا جس کا مطلب یہ تھا ہمیں یہ ایک میسیج ملا کہ جیسے ہر چیز بلکل درست ہو گئی ہے دن سیکنڈ ویو آئی پھر کچھ سمارٹ لاکڈاؤن ہوا لیکن زیادہ چیزیں کنٹرول نہیں کرنا پڑی سو میرے حال میں گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا ایک سپریٹیجیکلی چلنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کو ایک دم اوپن کرنے کی بجائے کچھ پرسنٹیج اس چیز کا اوپن کیا جائے جسے لوگوں کو یہ احساس رہے کہ ابھی حالات بلکل نورمل نہیں ہوئے ہیں ابھی ہمیں ان ساری چیزوں کو بلکل اوپن ہمیں نہیں کرنا نہ ہی ہمیں گھر سے باہر جو ہے وہ دہی بھی لینے جانا ہے اور پھر گورنمنٹ کو بھی اپنے ڈائریکٹیوز اس طریقے سے کرنے پڑیں گے جس میں ہمیں کوئی سٹریٹیجی نظر آتی ہو اچھا ڈونک صاحبہ ایک سال سے زائد کا عرصہ بھی چکا ہے اس وبا کے دور کو تو آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا دیگر کا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کہاں پہ شرعہ اموات یا مصبت کیسز کی شرعہ کم ہوئی سٹریٹیجی کیا رہی حکمت عملی کیا ترتیب دی گئی عوام میں جو کردار تھا جو خیالات تھے اور کرونا کو لے کر بالخصوص انہوں نے اپنی لائف سٹائل کو جو تبدیل کیا وہ کن حقائق کی بنیاد پہ کیا تو آپ کو کس ملک کا موڈل بہتر لگا اور کس وجہ سے لگا دیکھیں نیوزی لینڈ کی ایک کافی اچھی مثال ہے اس کے علاوہ اسرائل کی ایک اچھی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے ملک سے کووڈ کو بلکل ختم کر دیا لیکن اس میں دونوں طرف کا کردار جو ہے وہ اہم ہے کہ گورنمنٹ کا پلان ایک رکھنا اور اس کے مطابق گریجولی اس پلان کے اوپر چلنا اور نمبر ٹو عوام کا اس کی طرف اچھا رد عمل دینا عوام کا اس پلان کو ایکسپٹ کرنا اور اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنے طور پر جو وہ کر سکتے ہیں پھیلاو کو کم کرنے کے لیے یعنی کراوڈڈ پلیسیز کے اندر نہ جانا ماسکو رکھنا اپنے جو ناک کے اوپر ماسکو رکھنا اس کے علاوہ ہاتھ بار بار دھونا اور تاکہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو ان ساری چیزوں سے بچا سکیں سو میرا حال ہے ہم دونوں پارٹیوں کو مل کے کام کرنا ہوگا بطور ایک انسان کہ ہمیں خود بھی اپنے کردار کو سمجھنا ہے کہ ہمارے سے پھیلاوز کا ہو رہا ہے یا ہم اگر باہر جا رہے ہیں اور باہر سے وائرس کیری کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں اتنا ایفیکٹ نہ کریں لیکن ہمارے گھر کے اندر جو بزرگ ہیں انہیں وہ ہارڈلی ہٹ کرنے کی طرف جائے سمجھنے کی ضرور ہے ڈاکسر بس آتھی رہی گا روح کریں کہ پھر سے ہیدر آباد کا محمد وقاس ساتھ موجود ہیں محمد وقاس ایک سال سے زائد کا عرصہ بیٹھ چکا ہے کیا ابھی بھی عوام میں ایسی تعداد موجود ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ وائرس کچھ نہیں ہے حکومت کی اخترار ہے یہ پروپیگنڈا ہے جی بالکل یاسر صورتحال ہیدر آباد کی کچھ ایسی ہی ہے جب پہری لہر آئی کرونا کی تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر در تھا ایک لوگ مارکس پہن رہے تھے سماجی فاصلہ جو ہے وہ اختیار کیے ویتے اور لوگ ڈاؤن پہ خصوصا جو ہے وہ کافی اچھی طریقے سے عمل درامت ہو رہا تھا لیکن اب جب پیسری لہر ہے ایک پورا سال ہم کرونا کو ہم نے دیکھ لیا ہے ہم پچھلا سال پورا کرونا کے اندر گزارا ہے لیکن اس کے باوجود اب جب یہ ہونا چاہیے تھا کہ شہریوں میں شعور بڑھنا چاہیے تھا ان کی ذمہ داری کا احساس ان کے اندر زیادہ ہونا زیادہ لیکن سورہ دال اس کے برقس ہے آج بھی جب شہریوں سے ہم نے گفتگو کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کرونا ہے کدر ہمیں تو کوئی کرونا نظر نہیں آتا تو شہریوں کو شاید یوں لگتا ہے کہ کرونا کوئی ایسا وائرس ہے جو جد تک ان کو نہیں دکھے گا تو اس وقت تک ان کو اثر بھی نہیں کرے گا تو صورتحال لہیدر آباد کی ایسی ہے کہ بہت زیادہ شہریوں کے جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کوئی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار رہی ہے کہ یہ وہ کرونا وائرس ہے جس نے پھولی دنیا میں جو ہے وہ امباد کی تعداد اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں کہ اب جو بھارت شاید اسی سوچ اور خیالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے حکومت سندھ نے فوج کو طلب کیا فوج کو طلب کرنے کی ضرورت پڑی کہ ایس او پیز اپنے تین تو عوام اس پر عمل درامت نہیں کر رہے تو فوج کے ذریعے عمل درامت کروایا جائے گا لاہور کا پھر سے رخ کرتے ہیں فہیم یہ کہیے گا کہ لاہور میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس کے خاندان میں یا جاننے والوں میں کوئی اس وائرس میں مبتلا نہ ہوا ہو یا جان نہ گوائی ہو کیا اس کے بعد بھی روئیوں میں تبدیلی نہیں آئی روئیے ویسے ہی ہیں جو اس وبا کے آنے پہ شروع پہ تھے یاسر آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے کتنی آگئی ہے اب تک جو دادو شمال لاہور میں سامنے آگئے ہیں تو اب ہر فیملی میمبر جو ہے کسی ایک خاندان کا کوئی نہ کوئی فیملی میمبر جو ہے وہ کرونا کا شکار ضرور ہے یعنی کہ اپنی گردوں نماع میں کوئی دوست کوئی رشتے دار جو ہے وہ کرونا کے باعث جو ہے وہ بیمار ہوا حسب تل کا رکھ کیا یا اس نے کرنٹائن کا وقت گزارا اس کے بعد یہ تو شک و شبہ جو ہے لوگوں کی طرف سے بالکل نکل چکا ہے کہ کرونا کوئی ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اہم سوال یہ میں شک و شبہ تو نکل چکا ہے لیکن عمل درامت نہیں ہو رہا تو اس پہ پھر سوال یہ نشانی بنتا ہے حیرت ہی بنتی ہے ڈاکٹس ایبا ایک آخری سوال تیس سیکنڈ میں جواب دیجئے گا ایک خاندان کا سربراہ اس پہ بطور سربراہ کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اس وبا کے دور پر دیکھیں گھر کا سربراہ ہو یا ملک کا سربراہ ہو دیفنیٹلی جو ایڈوکیٹ کرنا ہے اپنے فیملی میمبرز کو اور کچھ نہ کچھ ڈائریکشنز یا ایس او پیس کے اوپر عمل کروانا ہے یہ ظاہری بات ہے جو ہیڈ آف دی فیملی ہے یہ ان کی ریسپانسیبلیٹی بنتی ہے گھر کے سربراہ کی یہ ریسپانسی بنتی ہے کہ وہ سمجھائے وہ اس بات کا ادراک پیدا کرے کہ یہ وبا ہے اور اس وبا سے اگر کوئی متاثر ہوا تو پورا خاندان متاثر ہو سکتا ہے پورا معاشرہ متاثر ہو سکتا ہے پورا ملک متاثر ہو سکتا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ ڈاکٹر عزمت صاحبہ فہیم امین اور محمد وقاس حسابالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین نیوز روم رمضان سپیشل سے یاسر رشید کو دیجئے اجازت اللہ نکے بعد